اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم فارم پہ آ چکے ہیں اور آپ سب دوستوں کے لیے فینز کے لیے ویورز کے لیے ایک بہت زبردست قسم کی خوشکبری ہے وہ خوشکبری کیا ہے آپ میرے ویلوگ میں دیکھیں آئے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اسد بیٹھا ہے فارم پہ آ چکے ہیں چل کر رہا ہے یہ یہ دیکھیں اب یہ بھی آئے ہیں یہ دیکھیں اسدن ماشاءاللہ کام شام اپنا مکمل کر لی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بالکل صاف پانی بھی مار دیا حوزیوں میں پانی بھی دیکھیں فریش ہے یہ بھی فریش ادھر بھی پانی وغیرہ مار دیا یہ دیکھیں یہ بیلا بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں کیسے مزے سے لیٹھی ہوئی ہے پھٹے پہ پانی مارا ہے نا گھیلا ہوا اس لیے تھنڈی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ پینٹ بیٹھی ہوئی ہے آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک اور کومن والی فیمیل اصد یا بھی لے کے آنا لاک کھولنا ہے یہ بھلا یہ لاک کھولواتے ہیں اندر بھی ایک کومن والی فیمیل بیٹھی ہو گیا وہ دکھاتے ہیں آپ کو ابھی ہم اندر جائنے لگے ہیں یہ دیکھیں اصد تالہ کھول رہا ہے یہ یہاں بھی دیکھیں اصد نے پانی وغیرہ مار دیا حوزیوں کا پانی بھی چینج کر دیا خیال سے وہ کنڈا لاک لگا وہاں نا چل اندر ہم آ چکے ہیں یہ اصد بھی میرے ساتھ اندر ہر باہر سے کنڈی لگا ہے یہ دیکھیں یہ کومن والی فیمیل لاک لگا ہوا ہے یہ وائلڈ ہے نا اس لیے اتحاد سے یہ دیکھیں یہ بھی مزے سے بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بوسہ کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہم آ چکے ہیں یہ آپ صفائی دیکھیں یہ کمرہ بھی بالکل اصد نے سے جانا دن دن میں کی تھی اس کی صفائی دن میں در پانی نہیں مارا لیکن صاف یہ پورشن بھی تو جو خوشکبری ہے وہ میرے ویلاگ کے ساتھ جوڑے رہے ہیں میں ابھی آپ کو دیکھیں دکھا دیں فینس کو خوشکبری یا نہ دکھائیں سسپنس بنائیں بنا لیں سسپنس لمبا بنائیں یا تھوڑا بنائیں لمبا کر دیں سسپنس میں دکھا دیں فینس کو کہ کیا خوشکبری ہے ان کے لیے آج کیا کہتے ہیں آپ دکھائیں یا نہ دکھائیں دکھائیں چلو آئے ہیں فینس کھولو ادھر سے دروازہ کھولو ادھر سے ادھر سے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس کے ہی سے نکلنے لگے اصد میں کہتا ہوں یہ کنڈا کھولتے ہو تاکہ پھر ہم باہر سے نہ اس کو کھول دیں یہ کنڈا کھولوا دیتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولیں گے دروازہ جب ہم باہر چلے جائیں گے پھر کھولیں گے یہ دیکھیں کتنا گسہ کر رہی ہے کر دو کر دو بس بس آرام سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ باہر آگئے ہیں اصد کنڈا لگا دو کنڈا بھی لگا دو تالہ بھی لگا دو پہلے اس وی میل کو دروازہ اوپن کر دو تھا کہ اگر یہ باہر آنا چاہے تو یہ باہر آ جائے یہ دیکھیں اس لئے ہم نے صرف اس کو لاکھ اوپن کیا ڈور اوپن نہیں کیا اب ہم یہ ڈور اوپن کرنے لگیں پھر آپ کو جو ہے جو ایک خوشکبری ہے فارم پہ وہ آپ کو دیکھا دیں یہ دیکھیں اصد دروازہ کھول رہا ہے پورا پورا کھول دو تاکہ اگر یہ باہر یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ باہر آگئی ہے یہ چلیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ساری ایک دوسرے کے پاس یہ دیکھیں یہ باہر آگئی ہے ہم نے دروازہ بند کر دیا تاکہ یہ اندر نہ جائے دیکھیں اپنے نیلز کے ساتھ یہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ الائنز کی عادت ہوتی ہے یہ مٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں دیکھیں وہ ایسے نیلز نکال کے مٹی کے ساتھ کھیل رہی ہے جب ان کے موڈ اچھے ہو نا جانوروں کے پھر یہ اس طرح کھیلتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں دان دیکھیں اس کی زبان دیکھیں یہ بڑا زبردست مود ہے اس کا دیکھیں بیٹری یہ فول اٹیک پوزیشن میں ہے اسد یہ اٹیک پوزیشن میں بیٹری ہوئی ہے نا اس وقت یہ دیکھیں اٹیک پوزیشن میں یہ دیکھیں فول تاڑ میں ہے اگر یہ جالیاں نہ ہوں تو یہ مجھے اور اسد کو لکمہ بنانے میں ایک منٹ بھی نہ لگا ہے ایسے یہ نا اسد یہ جالیاں جس کی بینصر ہوگی یہ دیکھو سوزی کے کام دیکھو پہلا کے سورجی یہ بہلا ہے پینٹ ہے اسد وہ لاکھ کھولو دکھاتے ہیں پھر خوشکبری ابھی میرے بلوک کے ساتھ جڑے رہے ہیں آپ سب دوست بھائی انشاءاللہ بہت ہی زبردست اور گود نیود ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ گود نیود ماشاءاللہ یہ دیکھیں سوزی راج کر رہی ہے اوپر پھٹے پہ بیٹھ کے وہ کہتی ہے میں رانی ہوں اوپر بیٹھوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ مازے ہیں ہاں اسد دکھائیں پکی بات ہے یہ دیکھیں فینس دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ادھر سے ایک نیا میل ادھر شیفٹ کی ہے کیونکہ ادھر فیمیلز ہیڈ پہ تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے کینگ کیسے آرام سے بیٹھا ہے یہ دیکھیں جیسے جیسے شام کا ٹائم ہو جائے گا تو یہ باہر نکل آئے گا کیونکہ خوراک کا بھی ٹائم ہو جائے گا دیکھیں یہ کمرہ بھی بلکل صاف یہ اسد اب بھی کیا تھا یا پہلے کیا تھا اچھا یہ اسد بتا رہا ہے یہ میل کو جو ہے نا جب شیفٹ کیا تھا اس کے بعد اس کو باید نکال کے اور اس کی کمرے کی صفائی اچھے سے کر دی تھی کیونکہ نیا مہمان ہے نا اس فارم پہ تو یہ نیا ہے نا تو نیا مہمان کے لیے اس کے لیے اچھا سے کمرہ ریڈی کر کے صاف کر کے کیونکہ صفائی تو بہت ضروری ہے نا کیونکہ مکھیوں کا سیزن ہے اور مکھیوں بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں مکھیوں میں بیکٹیریا ہوتا ہے یہ دیکھیں اگر میں اس ٹائم فارم پہ ہوتا جب یہ ادھر آیا ہے تو میں انشاءاللہ اس کو لوڈ ہوتے اور ان لوڈ ہوتے ہوئی جھیروں کو کیسے لوڈ کرتے ہیں کیسے ان لوڈ کرتے ہیں اور کیسے کیجیز میں شفٹ کرتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتا لیکن میں اس وقت یہاں نہیں تھا اسی وجہ سے وہ ویڈیو نہیں بنا سکا میں کہیں بس روف تھا یہ دیکھیں ملکل آرام سے مزے سے لیٹا ہے فرش ٹھنڈا ہے نا پانی لگایا تھا بلال یہ بلال کہتا ہے کہ میں نے کمرے کے اندر پانی لگایا تھا وہ پانی لگایا ہے اس کی بہت سے فرش ٹھنڈا ہوا گا اس لئے وہ بڑے مزے سے اور آرام سے سو جا گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اور کتنا بڑا میل ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ جیسے جیسے ٹائم ہوتا جائے گا تو یہ باہر بھی نکلے گا پھر میں آپ کو وہ دکھاؤں کہ اس کی لیند کیتنی ہے ہائٹ کیتنی ہے کیونکہ جب یہ کھڑا ہوگا چلے گا تو اس کی جو ہے نا جسامت اور لیند سا ہوگا کچھ واضح ہوگا یہ دیکھیں یہ اب ہم بیلا اور سوزی کے کیج میں جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سوزی بیٹھی ہوئی اندر ہم نگدر اندر چلتے ہیں وہ ماشاءاللہ بیلا بیٹھی ہوئی اور یہ دیکھیں اس کے میل کے کیج کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے یہ بھئی جب اس کا دل کرے اندر چلا جا جب اس کا دل کرے یہ باہر آج چلو سوزی یہ دیکھو کیسے جیسے یہ اندر آئے یہ مرسد کھیلنے کے لیے اور ہمارے کپڑے خراب کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی اب میں اس کو تھوڑا سا ڈانٹوں گا اور ماروں گا نا تب یہ پیچھے ہو جائے گی چلے پیچھے ہو کپڑے خراب نہ کر پانی پی لے میرے پاس نہ آ چل چل اس کو ایک دو کو تھپڑ لگائیں کپڑے خراب کر دے گی ایک دو بس ایسے ہلکے سے یہ دیکھا اس کو تھوڑا سا ڈرا ہے اب یہ پیچھے ہو جائے کیونکہ یہ تو پیار کرنے کے لیے پاس آ جاتی ہے پھر یہ دیکھیں کپڑے خراب کر دیتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بیلا وہ دیکھو کومن والی فیمل یہ دیکھو یہ دیکھو ہے آپ اپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا مزہ سے پھیل رہی ہے بیلا میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھی دین بے دین اپنی گروتھ اور لیندھ پیچھے ہو جا پرے ہو جاؤں چلو شابش ماشاءاللہ بیلا بھی اپنی گروتھ اور لیندھ بڑھا رہی ہے ماشاءاللہ پینٹھ کی بھی گروتھ بڑھتھی جائے رہی ہے ان کے جو نا دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورتی بھی بڑھتی جا رہی ہے لیکن مٹی ہے نا اس لیے یہ براون ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ ماشاء اللہ پہ اور وائٹ ہیں ہاں چلو ایک دوسرے کے ساتھ کھیلو یہ دیکھو ہاں چلو 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 میرے طرف نہیں آنا چلو بیلا کے ساتھ کھیل یہ دیکھو بیلا لیٹ گئی ہے پانی مارا ہے نا جگہ تھنڈی ہے یہ دیکھو کیسے مزہ سے لیٹی ہوئی ہے اے بین کے ساتھ کھیل اپنی چلو یہ دیکھو تاپس میں اب یہ لگی رہیں گی ایک دوسرے کے ساتھ یہ دیکھو ماشاء اللہ یہ دیکھو نا یہ دیکھو اس کو تنگ کر رہی ہے سوزی تو اس لیے بیلا گصہ کر رہی یہ دیکھو پینٹ ادھر بیٹھی ہو گیا یہ دیکھو یہ ساتھ بھی ساتھ اندر کیج میں ہے کیونکہ چلو ساتھ ہوتا ہے نا تو اگر جانور تنگ بھی کر رہے تو یہ کہتے جانور کو یہ روک بھی لیتا ہے کیونکہ میرے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے اور میرا فوکس زیادہ ویڈیو کی طرف ہوتا ہے بھی اچھے سے اچھی ویڈیو بنے یہ دیکھو ماشاء اللہ پینٹ اصد پینٹ کی بھی ماشاء اللہ گروت بڑھ گئی ہے نا ماشاء اللہ خوراک شوراک صحیح ہے صفائی وغیرہ صحیح ہے پانی وغیرہ ٹائم پر مل رہا ہے ہر چیز تو یہ ماشاء اللہ بلکل فٹ فارٹ ہے یہ دیکھیں بیلا کو دیکھیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں دونوں بہن نے یہ دیکھیں یہ مٹی کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی براؤن ہوئی ہوئی ہے یہ انشاءاللہ جیسے گرمی زیادہ ہوتی جائے گی پھر ان کو نلائے بھی کریں گے فرش ٹائم تو پھر انشاءاللہ وہ بھی میں ویلوگ میں آپ کے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کروں گا بھی لائنز کو نلانا کیوں ضروری ہے اور کیسے نلاتے ہیں اور جو بھی ضروری ہدایات ہوتی ہیں نلانے کے حوالے سے وہ بھی انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا جیسے جیسے شام کو خوراک کا ٹائم ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں اب یہ میل باہر آکے بیٹھا ہے یہ دیکھیں دیکھیں ماشاء اللہ کتنا خوبصورت ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کتنا بڑا ذرا سوست ہوا ہے نئی جگہ ہے نا تھلسہ اداس ہے انشاءاللہ ایک دو دن تک یہ بلکل اس جگہ میں رچ جائے گا پھر انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو اس کی خوبصورتی لیند اس کے بال اس کی لمبائی اور اس کی خصوصیات اور اس کی نسل یہ سارا انشاءاللہ میں نیکسٹ ویلاؤگ اس کے اوپر مکمل ویلاؤگ بناوں گا اور انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی بالکل لیٹی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ بھی بلکل لیٹی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ بیلہ لیٹی ہوئی ہے جیسے جیسے خوراک کا ٹائم ہوگا پھر دیکھنا انہیں ایکٹیو ہوتا اور بھاگتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سوزی بیٹھی ہوئی ہے کیج کے اندر ہوں میں وہ بینٹ بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا لمبا خوبصورت اندر سے اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا اب دیکھیں غصے میں بھی ہے یہ یہ دیکھیں وائلڈ ہے یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں امید کرتا ہوں آپ کو میرا آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا یہ نیو میل جو ادھر شفٹ کیا ہے میں نے آپ کو دکھایا ہے اور جو ہے نیکسٹ ویلاگ اس کے اوپر پراپر میں بناوں گا ایک دو دن میں یہ یہاں رچ بس جائے گا پھر یہ جو ہے نا ایکٹیف بھی ہو جائے گا پھر میں اس کی نسل کے بارے میں اور ہر چیز جو جو اس میں خاصیت ہے اور جس پرپس کے لیے یہ یہاں آیا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویلاگ میں میرا ویلاگ اچھا لگے تو میرا چینل سسکرائب کر دیا کریں دوستوں بھائیوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ میرا چینل شیئر بھی کیا کریں ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویلاگ میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ